شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاو اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی الغرض سب کو سلام کرو ابو مسعود انساری سے روایت ہے ایک شخص حضم بن ابی قاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ بلان شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طبیل کرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باز کے دوران اتنا غزبناک نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو سنو تو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے یعنی ان میں بیمار کمزور اور حاجت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور پجر اور اسر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے مطلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مال کی خوب فرابانی نہ ہو جائے اور فتنہ عام نہ ہو جائے حرج قسرت سے ہونے لگے لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول حرج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا قتل قتل قتل